اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولا صلی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام مت رکھیں وقت انتہائی مختصر سے ہے تھوڑے سے وقت میں آپ کی محبت کے نظم جملے کرنا چاہتا ہوں اور بڑی جو بجو چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ اسی محبت سے چلتے رہے تو انشاءاللہ یقیناً جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول مجلز ہے لیکن آپ کا ثواب مزید پڑھ جائے گا جو آیاء مجیدہ میں نے سورہ وزہار کی تلاوت کی ہے اقتدائی آیات اللہ کہتا میرے حبید مجھے دن کی قسم میرے حبید مجھے دھران کی قسم جب وہ چھا جائے تیرے رب نے نہ تو کبھی تجھے اکیلہ چھوڑا ہے نہ ہی وہ کبھی تجھے ناراض ہوا ہے والا الاخرہ تو خیر لکا منال اولا میرے حبید تیری آخرت تیرا انجام تیری اس دنیا سے بہت بہتر ہے وَلَا سَوْفَا یُعْدِكَا رَبُّكَا فَدْرَزَا اور میرے حبید تیرا رب انکریب یقیناً تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تُو راضی ہو جائے میری بات پہنچی ہے اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے اگر ساتھ چلو اسی محمد سے تو جبلہ کہتا ہوں دنیا مر رہی ہے رضی اللہ بن رہے اور جو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ رضی اللہ بن جائے رضی اللہ بن جائے ہر کسی کی گئی کوشش ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ رضی اللہ بن جائے جی بہت رضی اللہ کوئی بھری بات نہیں ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ رضی اللہ ہے ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ وہ رضی اللہ بن جائے اور اسے مومنی کی بات نہیں میں کر رہا آدم سے دیکھ کے عیسیٰ تک ہر ربی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے ساری کائنات کی خواہش ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے لیکن اللہ چاہتا ہے میرا حبید مجھ سے راضی ہو میں جو بات جلدی جلدی سے حدیع جو اعتماد کر رہا ہوں آپ کی زمانتوں پر ماشادہ پرل کے ماشادوں کو آپ تشریف فرما ہے جو بات میں حدیع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت اس تفصیل آیت کی بہت ساری تفصیلات کی ہیں اور زیادہ تر تفصیل جو ہے مجھے کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی چاہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو حق شفاعت عطا کروں اور قیامت کے دن میرا حبیب شفاعت کرے گا حق شفاعت لے کے میرا رسول رازی ہو جائے لیکن میں اس تفصیل سے انکار نہیں کر رہا بلکل انکار نہیں کر رہا یقینا یہ ہمارے ہاں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ اس لزا کا ایک مستاد حق شفاعت کا آگا ہے میں اس کا بلکل انکار نہیں کر رہا لیکن صرف ایک ہمارے ہاں صرف یہی معنی نہیں ہے کہ حق شفاعت ملے گا تو رسول رازی ہو جائے گا لیکن اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھئے گا کہ اس سے مراد حق شفاعت بھی لیا جایا ہے لیکن جو عربی سمجھتے ہیں جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں جو علم ناو سرف جانتے ہیں ان کی خدمت میں بس اس آیت کا ترجمہ اگر میں پہنچا گیا تو میرا مقصد حل ہو جائے گا اس آیت کو دیکھئے اللہ فرماتا ہے والا، صوفہ، یغتی کا، ربوں کا فتازہ سمجھو چاہ رہو یہ یغتی جو لفظ ہے سی کا ہے یہ عربی میں فیلِ بزارے کا سی کا ہے فیلِ بزارے تو سمجھتے ہیں نا یعنی عردوں میں تین زمانے ہیں ماضی، حال اور اس لکھوار عربی میں بھی زمانے تین ہیں لیکن فرق عربی اور عردوں میں یہ ہے